ساگر جلے کے گڑا کوٹا میں اعتحاس ایک پٹیریہ دھام میں براجے چگنات سوامی اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ بیمار پڑ گئے لو لگنے کی بجے سے ان کا سواست بگڑ گیا ہے اس سے بہے آسن کو چھوڑ کر پلنگ پر آ گئے ہیں جب تک سواست ٹھیک نہیں ہوگا تب تک بہے اپنی بھکتوں کو درسن نہیں دیں گے پوجاریوں کے دوارہ اگلے پندرہ دنوں تک ان کی مریج کے جیسے دیکھ وال کی جائے گی پرہیج میں انہیں کھچڑی اور مونگ دال کا بھوگ لگانا سرو ہو گیا ہے آسدی کا سیون کرایا جانے لگا ہے کچھ دن بعد جب آرام نہیں لگے گا تو ناڑی دیکھنے کے لیے بید آئیں گے اور آسدیوں میں بدلاؤ کریں گے بھگوان جگرنات اس بار سات جولائی کو رت میں سوار ہو کر بھرمڑ کے لیے نکلیں گے یہ سب کچھ اڑیسہ کے پوری کی ترج پر قریب ایک سو چھپن سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے صدی دھام پٹیویا کے مہنت مہا منڈلیسوہ حریداس مہراج بتاتے ہیں کہ سدیوں سے جگت کے پالانہار کے بیمار ہونے کی سناتانی پرمپرا چلی آ رہی ہے بھیشن گرمی میں بھگوان اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ گرو گرہ سے نکل کر بھکتوں کو درسن دینے کے لیے پریسر میں آئے تھے جہاں ایک سو آٹ گھڑوں سے ان کا بھی شک لیکھ ہاں جے سو clique پورما کو تھاکوجی باہر نکلتے ہیں وہاں باہر ان کو اس نان کراتے ہیں جل سے ایک سو آٹ گھڑوں سے ان کو لو لگ جاتی ہے جے سوеф بھکاں دیئے پورما سے وہ بیمار رہتے ہیں دو چار دن دیکھتے ہیں نیسے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو کہ ذہاہ بھیک ہوجائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے نہیں ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم بیض راج کو بلواتے ہیں بیض راج جی آتے ہیں وہ ناڑی دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں ان کو یہ بیمار یہ پت بیٹا ہے بھوپ نہیں لگ رہی لگی ہے تو وہ اپنے حساب سے دوائی دیتے ہیں اور دوائی دیتے دیتے پرما کو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پرما کی رات پری میں بارہ بجے مہا آرتی ہوتی آسن پر آ کے اور پر دوڑ رتھیاترہ اسار سوزی دوڑ کو ساتھ جولائی کو رتھیاترہ نگر بھرمن کے لئے نگر بھرمن کرتے ہیں یہ کتنے برسوں سے ہو رہا ہے یہ کارکرم ہمارے یہاں رتھیاترہ مہو سو قریب ایک سو چھپن ایک سو چھپن برسے سے چل رہا ہے اور جو ہمارے جگننات پوری میں جو کارکرم جیسے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں اپنے رتھیاترہ بھوان بیمار پڑھتے ہیں جو سب اسی اڑیسہ کی ترک پر مناتی ہیں